السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیاری ورزیز دوستو بہت اہم ویڈیو ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک ضرور پہنچائیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ بیت اللہ کو یعنی مسجد حرام کو اور دوسری دنیا کی تمام مسجدوں کو اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے جبکہ اللہ جو ہے وہ گھروں سے پاک ہے اللہ گھروں میں نہیں رہا کرتا اس کی ذات گھروں کی محتاج نہیں ہے تو پھر مسجدوں کو اور بیت اللہ کو یعنی مسجد حرام کو اور دنیا کی تمام مسجدوں کو اللہ کا گھر کیوں کہا جاتا ہے دیکھیں واقعی سوال بہت اچھا ہے لیکن جواب بھی بیحمدی تبارک وطالعہ اس کا اچھا ہی دیا جائے گا دیکھیں جواب یہ ہے کہ مسجدوں کو اللہ کا گھر یا مسجد حرام کو اللہ کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں اللہ کی رحمتیں بہت قصرہ سے نازل ہوا کرتی ہیں اب دیکھیں کہ جو نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اور وہ قبول بھی جلدی ہوتی ہے کس کے وگر؟ یعنی جو نماز مسجد کے علاوہ پڑھی جاتی ہے جہاں اپنے گھر پہ پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں تو وہ نماز کا ثواب بھی کم ہوتا ہے اور اس کا قبولیت بھی مسجد کی مقابلے دیر سے ہوا کرتی ہے ایسے دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشہاد فرمایا کہ بندہ جب مسجد کے اندر جاتا ہے تو وہ خاموش بھی اگر بیٹھا رہے گا تو اوپر کو ایک سانس لیتا ہے تب بھی اللہ رب العصد اس کو دسنے کی آتا فرماتا ہے اور نیچے کو ایک سانس لیتا ہے تب بھی اللہ رب العصد اس کو دسنے کی آتا فرماتا ہے پیاری آقا علیہ السلام نے اشہاد فرمایا آقا فرماتے ہیں کہ چاہیں بندہ مسجد میں کچھ نہ کرے لیکن وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے یعنی وہاں کہاں پہنچا جہاں اللہ کی بہت زیادہ رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں اس لیے جو ہے وہاں اللہ رب حضرت کے گھر میں آیا تو اس کو نیکیاں ملتی ہیں اب آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ باہر کھڑا ہے اگر کھالی کھڑا ہے تو اس کو نہ ثواب ہے نہ ہی کہ دیکھیں اس کو عذاب ہے اور اگر اس نے زبان چلائی ہے تو اگر بری زبان چلائی ہے تو عذاب ہوگا اور اگر اچھی زبان چلائی ہے تو ثواب ملے گا لیکن مسجد کے اندر ایسا نہیں ہے مسجد کے اندر یہ ہے کہ آپ کچھ بھی نہ پڑھیں کچھ بھی نہ کہیں خاموش بیٹھے رہیں تب بھی اللہ رب حضرت آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ جوہ گائیں ہیں جہاں اللہ رب حضرت کی رحمتیں قصر سے نازل ہوا کرتی ہیں اور دوسرا دیکھیں ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے رسچ کرنا ہے تو اللہ رب حضرت کی مخلوق میں کیجئے اللہ نے کیسے پہاڑ بنائے اللہ کیسے بارشوں کو نازل فرماتا ہے اللہ کیسے سمندروں کو چلاتا ہے ندیوں کو دوڑاتا ہے اللہ رب حضرت کیسے خشکی کا موسم لے کر آتا ہے کیسے طریق کا موسم لے کر آتا ہے موسم میں دنیا دیکھیں کبھی جو ہے دیکھئے یہاں موسم ایسا بدلتا ہے کہ کبھی ٹھنڈ ہوتی ہے کبھی گرمی ہوتی ہے اور اس کے لئے اللہ رب حضرت نے قرآن مجید میں فرمایا بھی رہا فرماتا ہے کہ دنیا کے موسم کے اندر اور دنیا کے رات و دن میں اقل والوں کے لئے اس میں نشانیاں ہیں تو ہمیں اس میں جو ہے رسچ کرنا چاہیے غور و فکر کرنا چاہیے اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا یہ علماء نے منع فرمایا ہے اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرنا چاہیے لہذا میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ ذہن سے نکال دیں ہاں میں نے بتا دیا کہ یہ اللہ کی گھر اس لیے ہیں کہ یہاں کسرس سے اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہیں مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے تو سواب اور زیادہ ہوگا اپنی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اس کا سواب الگ ہوگا لہذا اس لیے یہ اللہ رب العصد کے گھر کیلائے کرتے ہیں ورنہ اللہ رب العصد گھروں سے زمان سے مکان سے پاک ہے رب کعبہ لہذا ہماری گزارش ہے اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا میری گزارش ہے کہ ہمارے تمام ناظرین اس کو دوسروں تک اپنی دوستوں میں ضرور کے دیکھیں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو صرف سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ